نمسکر پیارے ساتھ ہیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک برفر سے آپ کے اپنے ایٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ڈی ٹو ریڈر پبلیکیشن تو فرنس آج کے شوڑوں میں بات کریں جو سٹاپ سیلیکشن کمیشن ایس 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 ایل کمبائنڈ ہائیر سیکنڈری لیول ایک جامنیشن کے لیے آپ کی جو ویکنسی آئی ہیں ٹین پلس ٹو لیول بھی اس کو ہم بول دیتے ہیں اس کے بارے میں کب سے کب تک آپ آویدان اس میں کر سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز کتنی ہیں سیلیکشن کرائیٹیریا کیا رہے گا ڈیٹیل سے بات کرنے جا رہے ہیں تو فرنس دیکھ لیتے ہیں ڈیٹ آف اور سمیشن آف آن لائن اپلیکیشن تو جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اس میں آن لائن اپلیکیشن کی وہ رہے گی آپ کی چھے بارہ دو ہزار بائیس اور لاسٹ ڈیٹ رہے گی آپ کی چیار ایک دو ہزار تیس جیسے میں نے آپ کو بتایا سٹارٹنگ ڈیٹ چھے بارہ دو ہزار بائیس لاسٹ ڈیٹ اس میں آپ کی چار ایک دو ہزار تیس رہے گی اور اس کے بعد اگر میں جو آپ کا ٹائر ون ہونا ہے سی بی ٹی کمپیوٹر بیسڈ رہے گا ٹائر ون وہ فروری مارس دو ہزار تیس میں اور جو ٹائر ٹو ہونا ہے وہ بھی آپ کا سی بی ٹی کمپیوٹر بیسڈ ایک جامنیشن ہوگا وہ ٹو بی نوٹیفائی لیٹر ابھی اس کی کوئی اگزام ڈیٹ فکش نہیں لیکن ٹائر ون آپ کا فروری مارس دو ہزار تیس میں لے لیا جائے گا اس حساب سے آپ اپنے اس میں تیاری کر سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں سی ایچ اصل کی ویکنسیز کی اور ٹوٹل نمبر ویکنسیز کی اگر میں بات کروں تو اپروکسی میٹلی پینٹالیس سو پلس ہی ویکنسیز ہیں تھوڑی بہت یہ بڑھ بھی سکتی ہیں کم ہونے کا تو نامت لیجیہ بڑھ ہی سکتی ہیں جس پرکار سے دو ہزار چوبیس کو میں میسن موڈ پر آپ کی ریکروٹمنٹ چلنی ہے سسی کے اندر اور اس میں اگر میں ایج لیمٹ کی بات کروں اٹھارہ سے لے کر ستائیس سال کے عمر کے جو یوان ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے جرنل کٹیگری کی میں بات کر رہا ہوں دو ایک انیس سو پیچانوے سے پہلے آپ کا برتھنی ہونا چاہی اور ایک ایک دو ہزار چیار کے بعد کا آپ کا برتھنی ہونا چاہی اس پرکار سے آپ کو ایج ریلیکسیز بھی اس میں دی گئی ہے اس کے بعد اور کوئی امپورٹنٹ اگر اس میں فیکٹ ہوگا وہ دیکھ لیتے ہیں آپ سبھی کینڈیڈیٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بمپر ویکنسی میں کہہ سکتا ہوں سی ایچ اسل کے اندر آ رہی ہیں پینٹالیس سو پلس یہ ویکنسی آن لائن ہی اس میں آپ کو اپلائی کرنا اور کسی موڈ سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کی جو اپلیکیشن فیس رہے گی وہ سو روپے رہے گی اور آپ اس میں سو روپے اگزام فیس دے کر اس فارم کو فل کر سکتے ہیں سینٹر آف اگزامنیشن آل آور انڈیا یہ اگزامنیشن سینٹر ایس سی کے رہتے سکیم آف اگزامنیشن دو ٹائر کا آپ کا اگزامنیشن ہوگا مارک سیکیورڈ بائی کنڈیٹ ان سی بیٹی کمپیوٹر بیز اگزامنیشن ایف کنڈکٹ ان ملٹی پل سیٹ ویل بی نورمالائز یعنی کہ نورمالائزیشن کا فارمولا اس میں اڈاپٹ کیا جائے گا ٹینٹیٹیو انسر کی جاری کی جائیں گے اگزامنیشن ہے تو ایک قویشن پر سو روپے آپ سے لیے جائیں گے ٹھیک ہے اس پرکار سے یہ چیزیں بھی اس میں بتائے گی ہیں تو آپ کا جو ٹائر ون اگزامنیشن رہے گا اس کا دیکھ لیتے ہیں ٹائر ون میں پارٹ ون میں انگلیس بیسک نولیج نمبر اوپ کوششن اور میکسیم مارک پچیس کوششن آئیں گے اور پچاس مارک رہیں گے جنرل انٹیلیجنس پچیس کوششن پچاس مارک کوانٹیٹیو اپٹیٹو بیسک ارثمیٹک سکل پچیس کوششن پچاس مارک جنرل اویرنس پچیس کوششن پچاس مارک ایک گھنٹے کا اس میں آپ کو ٹائم ملنے جا رہا ہے یعنی کی سو کوششن رہیں گے ساٹھ منٹ رہیں گی اور یہ کس کس کا کیا رہے گا میں نے بتا دیا تائر ون اگزامنیشن مل کنسیسٹ اوپ ابجیکٹیو ٹائپ ملٹیپل چوش کوششن آنلی دہ کوششن ون بھی سیٹ ان انگلیس ان ہندی دو لینگویج میں آپ کو یہ ملے گا نیگیٹیو مارکنگ رہے گی آپ کی پوائنٹ فائیب جیرو کی اس کے بعد تائر 2 کا آپ کا جو ہے وہ سیکشن ون میں موڈول ون میں ماتھمیٹیکل ایبیلیٹی رہے گی موڈول ٹو میں ریجننگ اینڈ جنرل انٹیلیجنس تو موڈول ون میں ماتھمیٹیکل ایبیلیٹی میں تیس کوششن آئیں گے اور تیس کوششن پھر ریجننگ کے رہیں گے ساٹھ کوششن ایک کوششن 3 مارکس کا اسی مارکس کا آپ کا یہ ایگزام رہے گا پھر سیکشن جو آپ کا تائر 2 ہونا ہے اس میں سیکشن 2 میں موڈول ون میں انگلیس موڈول ٹو میں جرنل آویرنیس اور انگلیس کے 40 کوششن جرنل آویرنیس کے 20 کوششن ٹرٹل ساٹھ کوششن ایک سوسٹی مارکس کا آپ کا یہ رہے گا ٹھیک ہے اور ون آر فور ایچ سیکشن ہر ایک سیکشن کے لیے آپ کو ایک گھنٹے کا ٹائم ملے گا اس کے بعد اگر میں بات کروں سیکشن 3 میں موڈول ون میں کمپیوٹر نولیج کے پندرہ کوششن ایک سیکشن 3 مارکس کا 45 کا یہ رہے گا پھر سیسن 2 فرس سیسن میں یہ آپ کے جو ہے موڈول 3 ڈیوائیڈ کیے گئے پھر سیسن 2 میں موڈول 2 میں آپ کا سکل ٹیسٹ ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کا اس میں رہنے جا رہا ہے تو بلکل ڈیفرنٹ یہاں پر چینجز کافی ہوئے ہیں جس پرکار سے سی جیل میں چینج دیکھنے کو ملا سی اچسل میں بھی آپ کو چینج دیکھنے کو ملا ہے تو فرنٹس ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو دینی تھی آج کس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی دھنے